ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک چڑیا کا گھونسلا تھا اسی جنگل میں ایک تتلی بھی رہتی تھی تتلی کو اپنے رنگ برنگے پروں پر بہت گرور تھا ایک دن چڑیا آم کی ڈالی پر بیٹھی جولا جول رہی تھی اور ساتھ گانا گا رہی تھی تتلی بیٹھی چڑیا کا گانا سن رہی تھی وہ بولی ارے چڑیا بس آواز ہی آواز ہے تمہاری مجھے دیکھو کتنی اچھی شکل ہے میری کہاں میرے لال اور سنہری پر اور کہاں تمہاری بھوری رنگت چڑیا بولی مجھے اللہ تعالی نے جیسا بنایا ہے اللہ تعالی کا شکر ہے درخت کے نیچے ایک بلی بھی تھی ان کی باتیں سن کر اس نے کان کھڑے کر لیے چڑیا نے بلی سے کہا کہ میری آواز زیادہ خوبصورت ہے یا تتلی کے شکل بلی نے کہا کہ مجھے بوڑی کو نہ تو تتلی کی شکل نظر آتی ہے اور نہ ہی تمہاری آواز سنائی دیتی ہے تم میرے پاس آ کر بیٹھو شاید قریب سے آواز سنائی اور شکل دکھائی دے درخت کی ڈال پر توتہ بیٹھا ہوا تھا وہ یہ باتیں سن کر بہت ہسا اور بولا ارے چڑیا بلی کو نہ تو تمہاری آواز اچھی لگتی ہے اور نہ ہی تتلی کی شکل اچھی لگتی ہے کواز زمین پر کچھ چگ رہا تھا وہ بولا بلی کو تو تمہاری ایک چیز بسند ہے بلی یہ سن کر خفا ہوئی اور غصے سے بولی اس جنگل میں کتنے بتمیز پرندے رہتے ہیں میں تو تمہیں پیار سے بلا رہی تھی اور یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھانا چاہتی ہوں یہ سن کر توتہ اور کوہ بہت ہسے ابھی کوہ اور توتہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ بلی موقع پا کر تتلی پر حملہ کرنے لگی جو کے پاس بیٹھی تھی تو چڑیا بولی کہ تتلی بہن اڑ جاؤ تو تتلی فوراں وہاں سے اڑ گئی اور درخت کے سبز پتوں میں چھپ گئی اور تتلی کی جان بچ گئی تو تتلی چڑیا کے پاس گئی اور بہت شرمندہ ہوئی اور معافی بھی مانگی وہ بولی اللہ تعالی نے کسی کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالی نہ پسند کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی